جائے ہیں دوستو واریز ڈیفنس اکیڈمی امبالا سے میں لیفنگان شارلتری ریٹائر ڈائٹر واریز ڈیفنس اکیڈمی امبالا دوستو ہمارے پاس بہت بچوں کے فون آئے ہیں بھی ایک نومیمبر کو جو ریٹن اگزام ہوا تھا انڈین آرمی کا اس کے اندر بہت بچے مجھے فون کرے کہہ رہے تھے کہ سر اس بار جو ہے اگزام تھوڑا سا ڈیفکل تھا تو دوستو میں نے آپ کو جیسے کی بتایا تھا جو لوگ میرے ویڈیوز کو فولو کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہے میں کیا بتا رہا ہوں اور جو لوگ نہیں بھی کرتے ہیں وہ 23 فروری کے بعد کے میرے جو ویڈیوز ہیں ان کو پلیز جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میرے پیج پہ میں نے آپ کو تبھی بتا دیا تھا کہ جب 23 فروری کو انڈین آرمی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ کو common entrance exam کا پیپر دے دیا جائے گا تب ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب جو ہے پیپر کے pattern میں change ہوگا اور میں اگر آپ کو example دیتا چلوں اس بار جو ہے کچھ questions application based آئے ہیں اور یہ trend آگے بھی جاری رہنے کی امید ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پیپر اور بھی زیادہ tough ہوتے جائے جو بھی آپ لوگ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تیاری کے لیے کہ جہاں پہ ایک بار بس group میں بٹھا دیا اور اس کے بعد صرف آپ کو question paper کرائے جا رہے ہیں تو آپ یقین رکھئے اس چیز کا میں آپ کو کافی جمعوری صد کہہ سکتا ہوں کہ آگے جو آنے والے test ہیں ان میں آپ کا ہونا بڑا مشکل ہے جب تک آپ concept clear نہیں ہوگا آپ return exam indian army کا pass کر ہی نہیں پائیں گے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجی آپ ٹھیک ہے نا یہ جو ہے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں question paper پرانے جو ہے کہیں سے manage کر لیے پیسے دے کے کہیں سے خرید لیے کہیں سے جو ہے بچوں کو پانچ پانچ ہزار دو دو ہزار روپے دے دیا کی سوال آپ جو ہے یاد کر کے آ جائے اور لکھ دیجئے سب نے اپنے question bank بنا لیا تھا اور اب جو ہے indian army نے decide کیا ہے paper کو change کرنے کا trend change کرنے کا اگر میں آپ کو اس trend کی اگر میں بات کروں تو میں آپ کو نا کچھ ایک example دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ میں کیا بھول رہا ہوں دیکھئے پہلے جو سوال آئے گا اگر میں آپ کو بتاؤں تو پہلے ایک آپ کو میں دیتا چلتا ہوں example कि یادی آیت کی لمبائی چالیس سنٹی میٹر اور چڑھائی بی سنٹی میٹر ہے تو شیط رفل کیا ہوگا اب جو سوال آتے ہیں وہ کیسے آئے ہیں ایک ایک سو بیس میٹر اور ایک سو ساٹھ میٹر کے آیاتکار میدان سے چالیس میٹر اور ساٹھ میٹر کے کتنے میدان بن سکتے ہیں application based ہے ایک ہی ٹاپک سے لیکن یہ application based ہے دوسرا ایک ورت کی ترجیا سات سنٹی میٹر ہے تو پریدھی کیا ہوگی یہ پہلے آتا تھا اب کیسے خوال آتے ہیں یادی ایک سمکون تربج کا لمب نائن سنٹی میٹر ہے نو سنٹی میٹر ہے اور شیط فل بیس ورگ سنٹی میٹر ہو تو آدھار کی لمبائی کیا ہوگی یہ اب آتے ہیں ٹرینڈ چینج ہونے کے بعد application based type questions تیسرا گھر میں آپ کو دیتا ہوں example interest کا سپل interest کا 18440 روپے پر 15% کی وارشک در سے چار ورش کا سادھارن بیاج کتنا ہوگا اب جو آتے ہیں سوال جو ٹرینڈ چینج ہوا ہے application based ہوا ہے سادھارن بیاج پر 5% کی در سے ایک دھنراشی چار ورش بات 900 روپے کے ہو جاتی ہے وہ دھنراشی کیا ہے دوستو آپ یقین مان کے چلیے یہ جو ٹرینڈ ہے paper کا یہ change ہو رہا ہے یہ میں نے آپ کو کچھ example دینی کوشش کری ہے جو کی papers میں بھی آ رہا ہے اور یہ ٹرینڈ کیسے change ہو رہا ہے میرے پرانے ویڈیوز میں بھی یہی بتایا ہے میں نے اور میں ابھی بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں آگے آگے آپ اتنی محنت کرتے ہیں physical کے لیے تیاری کرتے ہیں ریٹنگ تیاری کرتے ہیں کرپیہ نہ تو کسی دلال کے چکر میں مڑے نہ کیسے ایسے کسی institute میں جائیں جو آپ کو بٹھا کے اور صرف question paper کر رہے ہیں please for heaven's sake do not do this آپ نہیں کر پائیں گے clear آپ کا concept ہونا ضروری clear ہونا ضروری ہے تو please آپ جو آپ نے concept clear کریے اور اس کے بعد جو ہے آپ تیاری کریے آپ جو جنہوں نے بھی ایک نمبر exam دیا ہے وہ اس بات کو بھری بانتی جانتے ہیں جو نہیں ہوئے ہیں وہ اس بات کو بھری بانتی جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ trend change دیکھیں میں آپ کو اگر پتاؤں indian army میں ہر جگہ indian army کے اپنے courses بھی جو ہے application based ہوتے ہیں میں سمجھانا اگر چاہوں مان لیجئے آپ کی آپ کا ایک chapter ہے آپ کسی بھی subject کا ایک chapter ہے آپ کا ایک lesson ہے اس lesson میں پیچھے کچھ سوال دیے ہوئے ہیں اب بچے کیا کرتے ہیں وہ سوال رٹھ لیں گے chapter پڑھے نہ پڑھے پیچھے کے سوال رٹھ لیا آپ نے لیکن اب کیا trend ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو سوال پیچھے سے نہیں آئیں گے آپ کو سوال chapter کے بیچ میں سے آئیں گے وہ ایک chapter کے بیچ میں سے ایک سوال آپ کو نکال کے دیں گے اسی لئے جب تک آپ chapter نہیں پڑھیں گے آپ وہ lesson پڑھیں گے نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں اور ایک بار آپ نے وہ لیسن پڑھ لیا آپ نے وہ سمجھ لیا اس کے بعد سوال کہیں سے بھی آ جائے تو یہ ایک اپلیکیشن بیسٹ questions بولتے ہیں ان کو انڈین آرمی میں زیادہ تر courses میں اپلیکیشن بیسٹ ہی ہوتا ہے تو اور یہی trend اب جو ہے آپ کو آنے والے جتنے بھی common interest exams ہوں گے اس کے اندر ملے گا بتانا میرا فرض ہے آگاہ کرنا میرا فرض ہے آگے اس کو ماننا نہ ماننا وہ آپ کے اوپر ہے یاری دوستی کے چکریں مت پڑھئے کہ میرے دوست ادھر جا رہے ہیں تو میں چل پڑھوں گا اور دلالوں کے چکریں مت پڑھی کہ یہ دلال اس گاؤں کے بچے وہاں بھیجتا ہے تو سب نے وہیں جانا ہے تو اپنی اکل لگاؤ یہ credibility دیکھوئی دیکھئے آپ کون آدمی کس کس قسم کا آدمی آپ کو پڑھا رہا ہے کس قسم کا infrastructure ہے کون سے faculty ہے کیا ان کا تجربہ ہے کیا ان کے result ہیں یہ بھیڑ چال کی طرح مت چلیا آپ کو بھیڑ کو دیکھئے گا سامنے بھیڑ چلتی ہے اور سب نیچے کر کے اسی دشا میں چلتے رہتے ہیں تو کرپیا کر کے بھیڑ مت بنیے آپ جو ہے جنگل کا شیر بنیے اپنا راستہ خود تلاش کریے چھیک ہے اور اپنا ایک عدہ بنائیے جیون میں یہ ایسے بھیڑ چال تو جیون پر بھیڑ چالی رہے گی آپ کی بہت مشکل ہے آج کی تاریخ میں سرکاری نوکری انڈین آرمی کے اندر پانا اور میں چاہوں گا کہ آپ پلیس جو ہے اپنی اس کی تیاری پہلے دن سے ہی کنسپٹ کے ساتھ سٹارٹ کریں واریس ڈیفنس اکیرمی امبالے میں آئیے ہم آپ ایک کنسپٹ کلیر کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بہت اچھی یہ پیپرز ویڑا ہے پرانے پیپرز سیمپل ٹیسٹ پیپرز یہ سب کچھ یہ کنٹینٹ سب ہمارے پاس بھی ہے اور ہم بھی اس کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں یہی چلا سکتے ہیں لیکن ہمارا سسٹم نہیں ہے جو بچے ہمارے پاس سے ہوئے ہیں جو بچے ہمارے پاس سٹیڑنگ کر رہے ہیں آپ لوگ آ کے تین دن کا فری ڈیمو ہے آ کے یہ سب چیزیں دیکھئے اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر آپ مان لیے ایک ٹاپک ہے ایوریج ہے یا پرشنٹیج ہے اس کے اندر کئی قسم کے سوال بنتے اب دو تین قسم کے سوال آتے تھے سوال اس میں وہی آپ اکرا دیا جاتا تھا تو باقی جو تین چار قسم کے سوال ہیں جو تھوڑے سے ٹف ہوتے ہیں جو کالکولیشن بیز ہوتے ہیں وہ آپ کو کوئی کراتا نہیں تھا اب آپ جو ہے ضرور فسیں گے یہ پکا ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی کے لیول بھی تھوڑا سے انکریز ہوا ہے اس کے میں آپ کو ایکزامپل بات نہیں دوں گا میں نے آپ کو میٹس کے ایکزامپل دیا ہے تو آپ یقین مانیے یہ آپ کے ساری جگہ پہ سارے ٹریڈ میں آلموسٹ یہ آپ کے میٹس کے سوال آتے ہیں تو آپ کو جو ہے کنسپٹ اپنے کلیر کرنے پڑیں گے مجھے کنسٹ بیسٹ پڑھائی یہاں پہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو او ایمار شیٹ کے اوپر کوششن پیپ کرانا کوششن بین کرانا یہ سب بھی کراتے ہیں پر وہ لاس کے لیے ہے لاس میں آپ کو اتنے ہم کوششن پیپر کرائیں گے ہم آپ کو اتنے ٹیسٹ پیپر کرائیں گے اتنے سیمپل پیپر کرائیں گے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سب کلیر ہو جائے گا نہ لنکہ صرف جو نیٹ پہ اویلیبل ہیں جو بہار اویلیبل ہیں بلکہ ہمارے اپنے بنایا ہوئے اسائننیمنٹ ہے اپنے بنائی ہوئے تیسٹ ہمارے ٹاپک وائز اسائننمنٹ ہیں ہمارے جو ہے ویکلی ٹیسٹ ہیں ہمارے منتھ لی ٹیسٹ ہیں ہمارے ڈیلی اسائنمنٹ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اپنے نوٹس ہیں ہمارے اپنے ٹیچرز کے تو آپ جو ہیں آکے ساری تسلی کریے اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ ایڈمیشن لیجئے تین دین کا فری ڈیمو ہے آگا کرنا میرا فرص تھا آگے ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی میں چاہوں گا آپ جو ہیں اپنی تھوڑی بدھی لگائیں اور بھیڑنا بنیں آپ ایک شیر بنیں Thank you very much جہند